حج درخواستوں کی وصولی بارہ دسمبر تک جاری رہے گی آئندہ برس 89605 پاکستانی سرکاری سکیم کے تحت حج ادا کریں گے مقررت آدات سے زائد درخواستوں پر قرآن دازی کی جائے گی ڈپٹی بیوروچ شریف اسلام آباد انیشیر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی علی سے جی بلکل وزارت مذہبی امور نے جو حج پالیسی کا اعلان کیا تھا اس کے مطابق آج سے ملک بھرک کی جو پندر سکلے دینکز ہیں ان میں حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ بارہ دسمبر تک جاری رہے گا اتنی درخواستیں آئیں گی ان میں سے جو زائد درخواستیں ہوں گی ان کے اوپر قرآن دازی کی جائے گی لیکن پچیس ہزار کتا جو ہے وہ سپانسرشپ ٹیم کا رکھا گیا ہے یعنی ایٹی نائن پاوزنڈ سکھ ہنڈرڈ سکھ زیرو فائف جو ہے وہ درخواستیں لی جانی ہیں لیکن ان سے پچیس ہزار درخواستیں ہوں گی جو پیس ہزار درخواستیں ہوں گی جو پیس ہزار درخواستیں ہوں گی یا رکم جو ہے وہ ڈالروں میں جمع کی جائے گی جو ان کی قرآن دازی نہیں ہوگی یہ بنیادی طور پر پاکستان میں جو ڈالر کا پوران ہے جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا ہے جو یہ درخواستیں ہوں گی ان کی قرآن دازی نہیں ہوگی محرم کے بغیر بھی خواتین جو ہزار درخواستیں ہوں گی لیکن ان کے لیے مقصود شرائط ہوں گی یعنی ان کے خامد والد اور قریبی جو عزیز ہیں ان کی طرف سے تحریری طور پر اجازت سما دیا جانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پاکستان کی طرف سے جو پرائیویٹ ہائی سکیم ہے اس کا بھی آغاز جو ہے اس کی درخواستوں کی بسولی جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے